اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آپ جو کتاب سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم جلدوم کتاب کے مصنف ہیں آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شرازی کتاب کا ترجمہ کیا ہے محمد حسن جعفری صاحب نے آج ہم آپ کے سامنے اس کی اکتیس میں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 453 اور ہم پسلے بھی ریکارڈنگ میں جو بات ہو رہی ہے حب دنیا پر آج بھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں دنیا کی بے سفاتی عمر المومنین علیہ السلام نحج البلاغہ کے خدبہ نمبر 97 میں ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی عزت اور اس میں فخر اور سربلندی کی خواہش نہ کرو اور نہ ہی اس کی آرائشوں اور نعمتوں پر خوش ہو اور نہ اس کی سختیوں اور تنگیوں پر بے سبری سے چھکنے چلانے لگو اس لیے کہ اس کی عزت اور فخر دونوں مٹ جانے والے ہیں اور اس کی آرائشیں اور نعمتیں زائل ہونے والی ہیں اور اس کی سختیاں اور تنگیاں آخر ختم ہو جائیں گی اس کی ہر مدت کا نتیجہ اختتام اور ہر زندہ کا انجام فنا ہونا ہے کیا پہلے لوگوں کے واقعات میں تمہارے لیے کافی تنبی کا سامان نہیں اور تمہارے لیے عبرت اور بصیرت نہیں کہ اگر تم سوچو سمجھو کیا تم گزرے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ اوپلٹ کر نہیں آتے اور ان کے بعد باقی رہنے والے بھی زندہ نہیں رہتے تم دنیا والوں پر نظر نہیں کرتے کہ جو مختلف حالتوں میں صبح و شام کرتے ہیں کہیں کوئی میت ہے جس پر رویا جا رہا ہے کہیں کسی کو تازیت دی جاری ہے کوئی آجز کوئی آجز و زمیگر مبتلہ مرض ہے اور کوئی عبادت کر رہا ہے کہیں کوئی دم توڑا ہے کہیں دنیا تلاش کرتا پھر رہا ہے اور موت اسے تلاش کر رہی ہے اور کوئی غفلت میں پڑا ہے لیکن موت اس سے غافل نہیں ہے آخرت کے اندھے اسی طرح آپ نیجل بلاغہ خدبہ نمبر 131 میں ارشاد فرماتے ہیں دل کے اندھے کا منتحائی نظر یہی دنیا ہوتی ہے اسے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور نظر رکھنے والے کی نگاہیں اس کے پار چلی جاتی ہیں اور وہ اس عمر کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے نگاہ رکھنے والا اس سے نکلنا چاہتا ہے اور اندھا اسی پر نظر جمائے رہتا ہے بابصیرت اس سے آخرت کے لیے زاد حاصل کرتا ہے اور بے بصیرت اسی کے سر و سامان میں لگا رہتا ہے تمہیں جاننا چاہیے کہ ہر شئے سے آدمی کبھی کبھی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے سوائے زندگی کے وہ کبھی مرنے میں راحت محسوس نہیں کرتا پس بینہ اس دنیا سے زادہ آخرت مہیا کرتا ہے لیکن اندھا اسی دنیا میں مصروف رہتا ہے اور اسی سے اپنا ذات حاصل کرتا ہے یہ حقیقت ہے کہ ہر شئے سے اس کا مالک سیر ہوتا ہے لیکن اہل دنیا کبھی بھی زندگان یہ دنیا سے سیر نہیں ہوتے ان کا دل اس کی محبت میں غرق رہتا ہے پس وہ زندگی کی دوری کسی قیمت پر بھی دینا نہیں چاہتے کیونکہ وہ اس حقیقت سے ناشنا ہے کہ موت میں ان کے لئے راحت اور سکون بنا ہے امور آخرت کی اصلاحہ جناب امیر المحمدین علیہ السلام بسرہ کے ایک بازار میں داخل ہوئے آپ علیہ السلام نے لوگوں کو خرید و فروق کرتے ہوئے دیکھا آپ کی آہو بکا نکل گئی اور فرمایا اے دنیا کے غلاموں اور اسی کے لئے کام کرنے والوں تم دن خرید و فروق میں قسم کھا کر گزارتے ہو اور رات ہونے پر بستر کی بندے بن جاتے ہو تمہارے ان کاموں اور نین نے تمہیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے پس زادہ آخرت کی فرہامی کے لئے تمہیں کب فرصت ملے گی اور اپنی آخرت کے لئے کب غور و فکر کے چراخ جلاو گے ایک شخص کہنے لگا یا امیر المومدین ہم تلاشِ معاش کے لئے مجبور ہیں اس کے علاوہ پھر کیا کریں آپ نے فرمایا حلال ذریعے سے طلبِ معاش امورِ آخرت میں حائل نہیں ہوتا اگر تم یہ کہو کہ ہم زخیرہ کرنے پر مجبور ہیں تو پھر معذور نہیں ہو وہ شخص رونے لگا اور چلا گیا امیر المومدین علیہ السلام نے فرمایا واپس آ تاکہ میں مزید وضاحت کروں جب وہ شخص واپس آیا تو آپ نے فرمایا اے بندہِ خدا جان لے جو شخص دنیا میں آخرت کے لئے کام کرے یقیناً آخرت میں ان کی کاموں کا اسے اچھا صلح ملے گا اور جو شخص دنیا میں دنیا کے لئے کام کرے اس کا آخرت میں صلح جہنم کی صورت میں ہے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس قول کی تلاوت فرمائی جو شخص سرکشی اختیار کرے گا اور زندگانی دنیا کو اپنے لئے پسند کرے گا اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے یہ حدیث بہار جل نمبر سترہ صفحہ نمبر ون ففٹی سکس میں موجود ہے اور اسے نقل کیا ہے مجلس مفید کے نام سے صفحہ نمبر فور ففٹی سکس افرات و تفریج سے اشتناب عمر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی کا نام اولہ بن زیاد حارسی تھا جو بسرے میں رہتا تھا اس نے اپنی رہائش کے لئے خوبصورت مکان تعمیر کروایا ایک مرتبہ جب وہ بیمار ہوا تو آپ علیہ السلام اس کی آیادت کو تشریف لے گئے مکان کی وسط کو دیکھ کر آپ نے فرمایا اے اولا دنیا میں اتنے بڑے مکان میں رہ کر کیا کروگے جبکہ تمہیں آخرت میں وسی مکان کی ضرورت تھی وہاں تم نے مکان بنوا ہی لیا ہے تو اس مکان میں مہمان نوازی کرو اور صلح رہمی ادا کرو اور اس کے سب ہی حقوق ادا کرو اگر تو بیسہ کر سکتے تو یہی مکان تمہاری آخرت میں نجات کا ذریعہ ثابت ہوگا اولا نے کہا امر المومنین میں آپ کے سامنے اپنے بھائی آسم بن زیاد کی شکایت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کیوں اسے کیا ہوا اولا نے کہا اس نے خدر کا لباس پہن لیا ہے اور دنیا سے سر کنارہ کشی اختیار کر لی ہے آپ نے فرمایا اسے میرے پاس بلاؤ جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اے اپنے نفس کے دشمن شیطان نے تجھے دھوکہ دیا ہے اور تجھے اپنا فرفتہ کر لیا ہے کیا تجھے اپنی بیوی بچوں پر ترس نہیں آتا اور کیا تیرے یہ خیال ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ تُو ان سے استفادہ کرے آسم نے عرض کیا امر المومنین آپ بھی تو خدر کا لباس پہنتے ہیں اور معمولی غزہ کھاتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ ہمارے پیشوہ ہیں میں نے چاہا تاکہ آپ کی پیروی کروں آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر افسوس ہو میں تیری طرح نہیں ہوں کیونکہ جو شخص خلق کا امام اور حادی برہ کو اس پر خدا نے فرض کیا ہے کہ وہ مفلسوں اور ناداروں کی طرح زندگی بسر کرے تاکہ غریب لوگ اپنے لئے زندگی کو دشوار نہ سمجھیں اخروی ناکامی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم مسلمان خود کو دنیا میں گم کر دیتے ہیں حالانکہ یہ اگر ہمیں نہ ملتی تو ہمارے حق میں کہیں بہتر ہوتا جس شخص کو بھی دنیا کی کوئی چیز عطا کی گئی اس کا آخرت میں حصہ کم ہو گیا ایک شخص کہنے لگا خدا کی قسم ہم دنیا کو اپنے لئے طلب کرتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا اس کا کیا کرو گے وہ شخص کہنے لگا خود پر اپنے اہل وعیال پر صرف کروں گا صدقہ اور خیرات دوں گا بھلائی کے کاموں میں صرف کروں گا اور حج ادا کروں گا امام علیہ السلام نے فرمایا یہ طلب دنیا نہیں بلکہ طلب آخرت ہے یہ حدیث بھی بہار جلد نمبر سولہ اور صفحہ نمبر نائنٹی نائن پر موجود ہے دنیاوی زہد نور حکمت کا باعث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر زہد کا دل دنیاوی رقبت سے خالی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کو جگہ دیتا ہے یہی حکمت اس کی زبار میں قوتِ گویائی کا باعث بنتی ہے اور اسی سے دنیاوی ایوب اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کو غموں اور پریشانی اور ان کے چارے سے آگائی حاصل ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا و معافیہ کی وابستگی سے اٹھا کر بہشت دارالسلام میں داخل کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام نیکیوں کو ایک مکان میں اکھٹا کیا گیا اور زہد کو اس مکان کی چابی قرار دیا گیا پھر آپ علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ حاضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص ایمان کی حلاوت کو دل سے نہیں چک سکتا جب تک کہ وہ اس تکفر اس تفکر سے چھٹکارہ نہ حاصل کر لے کہ دنیا کس کے ہاتھ میں ہے اور کون اس سے مستفید ہو رہا ہے امام علیہ السلام نے مزید فرمایا تمہارے دلوں پر ایمان کی شیرنی چکنا حرام ہے جب تک دنیا سے زہد اختیار کر کے اس سے ادم تلچسپی کا اظہار نہ کرو یہ حدیث اصول کافی باب نمبر زم دنیا و زہد فیہ نے موجود ہے زہد اور زہد دنیا پرستی کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا سے کنارہ کشی زہد کہلاتی ہے علامہ مجلسی زہد کی تفسیر میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل سے زہد کی تفسیر کے متعلق سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ ہر وہ شہ زہد کی پسندیدہ ہوتی ہے جس میں اس کے خالق کی پسندید کی شامل ہو اور ہر اس شہ سے متنفر رہتا ہے جو اس کے پروردگار کے نزدیک مبغوظ ہو زہد حلال چیزوں سے بھی کتراتا ہے اور حرام چیزوں کی طرف رخ نہیں کرتا کیونکہ حلال شہ کا حساب ہوگا اور حرام شہ کا عطاب ہوگا تمام مسلمانوں کو اس کو اپنی ذات کی طرح محبوب ہوتا ہے تمام مسلمان اس کو اپنی ذات کی طرح محبوب ہوتے ہیں وہ غیر ضروری باتوں سے بھی محرمات کی طرف اشتناب برتا ہے بدبودار مردہ جانور کے گوشت اور شکم سیری سے گریس کرتا ہے اسباب دنیا اور زیورات کو بھی نظروں میں نہیں رکھتا کیونکہ روز حشر یہ دہکتے ہوئے انگارے میں بدل جائیں گے اور مختصرا عارضوں پر قانے اور موت کی فکر میں رہتا ہے یہ حدیث بھی اصول کافی جل نمبر تین صفحہ نمبر 198 میں موجود ہے دنیا کی تشبیح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی مثال سمندر کی پانی کی ماند ہے جو بھی اس کو پیے گا اس کی پیاس میں اتنا ہی اضافہ ہوگا حتیٰ کہ اس کو موت آن دبوچے گی یہ حدیث بھی کافی میں موجود ہے اب آپ زمد دنیا میں حقیقت بھی یہی ہے کہ حریص دنیا کی پیاس میں آگ جیسی شدت پیدا ہو جائے گی اور جیسے جیسے آرزوں کی تکمیل پاتا جائے گا اس کی تشنگی اور بڑھتی چلی جائے گی امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا حریص دنیا ریشم کے کپڑے کی مانند ہے جو اپنے ہی بنائے ہوئے تاروں میں اُلت جاتا ہے اور مر جاتا ہے یہ حدیث بھی کافی میں موجود ہے اور باب ہے زم دنیا اگر اگر آفتاب کی شدت اسے نہ جلائے تو وہ نہیں مرتا بلکہ بتدریج خود کو حرکت دے کر تانے ہوئے تاروں کو پھار دیتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پنچی کی مانند تاروں سے رہائی حاصل کر لیتا ہے لیکن حریص دنیا دنیا کے جال سے رہائی پانے کی کوشش ہی نہیں کرتا یہاں تک کہ موت اسے دبوچ کر دوزخ کی آگ میں جلا دیتی ہے صفحہ نمبر ہے 459 خوشنما سامپ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں بے شک دنیا کی مثال سامپ جیسی ہے جو چھونے پر مخمل کی طرح لگتا ہے بلکہ اس میں زہر حلاہ موجود ہے آقل انسان ان دونوں سے گرویزہ رہتا ہے جبکہ نادان نے طفل اس کی طرف لپکتا ہے یہ حدیث بھی کافی میں موجود ہے اور باب ہے زم الدنیا درحقیقت دنیا کی ظاہری رنگینی اور دل ربائی کوتہ نظروں کو فریب دیتی ہے آقل مند اور ارباب دانش اس کے زہر حلال حلال سے اچھی طرح واقف ہیں یہ انسانیت کی گڑاوٹ کا موجب بھی بنتی ہے اور یہ اپنے محب اور عاشق کی زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہے یہ قول سوفی صد درست ہے کہ دنیا سامب سے بھی زیادہ محلق ہے کیونکہ سامب کے زہر کا تریاغ پایا جاتا ہے جو کہ ایک سیاہ رنگ کے زہر چوس مہرے کی صورت میں ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ سامب بغیر دشمنی کے کسی کو زد نہیں پہنچاتا جبکہ دنیا کا وطیرہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو خلاق کر ڈالتی ہے سامب کا انہو کا واقعہ ساہب ساہب انوار نعیمانیا ساہب انوار نومانیا تحریر کرتے ہیں کہ ایک معتبر شخص نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ میرے گھر میں ایک سامب نے بچے دیئے ایک دن سامب کی عدم کچھ دیر بعد سامب لوٹا لیکن اس نے بچوں کو نہ پایا وہ پریشانی کے عالم میں کچھ دیر تک گھومتا رہا پھر بچوں کو نہ پا کر مایوس ہو گیا اتفاق سے گھر میں دودھ کا برطن رکھا ہوا تھا سامب اس کے خریب گیا دودھ کی کچھ بختار پی لی پھر اس کی غیر موجود کی میں سامب کے بچوں سے برطن اٹھا لیا سامب دوسری مرتبہ آیا تو اس نے اپنے بچوں کو موجود پایا دوبارہ دودھ کے برطن کے قریب گیا اس میں لوٹنے لگا اور پھر باہر آیا اور کچھ دیر مٹی میں لوٹنے کے بعد برطن میں داخل ہو گیا اس نے وجہ ہے وہ دنیا اور اس کے پرستاروں کے ڈنگوں ڈنگوں کے زہر کے اثر کے باوجود بھی حب دنیا کو ترک نہیں کرنے پر آمادہ نہیں اگر کوئی خیرخواہ اس کی بہتری چاہے اور دنیاوی زیان سے آگا کرے اور آخرت کی اصلحہ کی ترغیب دلائے تو اس کو برا محسوس کرتا ہے اور اس کی نصیت پر عمل پیرا ہونے بر آمادہ نہیں ہوتا حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کرتے بے فرمایا بے شک دنیا ایک گہرہ سمندر ہے جس میں بے شمار عالم غرق ہو گئے پس تم اس کو تقوی کی کشتی سے سات عبور کرو اس کشتی کو دولت ایمان سے پر کر دو اس پر توقل کا بعد مال لہرہ ہو عقل کو اس کا ناخدہ اور علم دانش کو اس کا رہنمہ قرار دو اور صبر کو اس کا لنگر بناؤ یہ حدیث اصول کافی بات العقل میں موجود ہے کتاب العقل میں موجود ہے مرہوم آخند ملہ حسین قلی حمدانی جو کہ کربلا میں متفون ہے اور ان کا سن وفات تیرہ سو گیارہ ہجری ہے مسکورہ تشبیح کی وضاحت میں فرماتے ہیں اے بچوں کے ساتھ اٹھکیلیاں کرنے والوں اے جاہو حشم کے کوئے کے اسیروں اے مال و دولت کے ڈسے ہوئے لوگوں اے بہرے دنیا میں غرقاب ہونے والوں اے تہمات کے قیدیوں کیا تمہارے کانوں نے نہیں سنا اور تمہاری زبانوں نے نہیں پڑھا کہ دنیا کھیل تماشا ہے کیا اس سے بھی تمہارے کان بند ہیں کہ حکیم غیب بدان لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا دنیا گہرہ سمندر ہے جس میں کی غرق ہو گئے اسی طرح مفسر کہتا ہے کہ ہم یقینا انہی غرق ہو جانے والوں میں سے ہیں اگر اس کی حکمت کے سمندر کی کچھ کھوچ لگانا چاہو تو لفظ بہر امیق پر غور گوز کرو اس میں اہل اقل کے لیے دریا کوزے میں بند ہے صرف اتنا جان لو کہ سمندر مگرمچ مچلیوں اور اسی طرح کی دیگر عجیب و غریب مخلوق کی پناہ گاہ ہے اس کے جزیرے شیروں کا دل دہلا دینے والے ہیں اور اس کے پہاڑ لا تعداد افراد کو نگل چکے ہیں گوہ یہ ایک عالم ظلمات کا مرقب ہے اور اہل غفلت کے دل اس کی تہم تل چھٹ کی صورت میں بیٹے ہیں عارضوں کی امواج نے عمر کے قصیر تعداد میں کشتیاں ڈبو دی ہیں اس کے غموں کے پہاڑوں نے لا تعداد مختول وں اور عصاف کے مگر موچوں نے بے شمار لوگوں کو ہڑپ کر ڈالا اس کی حب کے تلخ پانی نے بہت سی اکثریت کی آنکھوں کی روشنی چھین لی غرص اس میں غرق ہونے والا نار جہنم سے سہر باہر نکال سکا اور دائمی عذاب میں مبتلا ہو گیا اس سمندر کے مکین ہیوانی خصوصیات کے مالک ہیں اور وسوس ان کی سیاست ہیں گروہ ابلیس کے رہزن اس کے سپاہی اور دھوکہ اور فریب ان کا اصلاح ہے اس کی گہرائی لا متناہی ہے اگر یقین نہ آئے تو اس بہر کی حالت پر غوث و غوث کرو اور ان سب کے غرق ہونے کی سرگزشت اور کہانی تمہیں معلوم ہو جائے گی اپنے خراب حالت کو مد نظر رکھو یعنی مال کی کسرت کے باوجود بھی تمہاری حرس میں کمی نہ ہوگی اے میرے آقا اس دنیا کے لوگوں کو کیسے اجار کر اور کہیں کہ نہ رہے ان کے قلوب جو کہ مہر اور محبت اور مارفت اور عرفان کے ٹھکانے تھے گھوڑوں کی اسطبل کیسے بن گئے ان کے گناہ آلود آزہ اور جوارے میں خشو اور خسو کا جوہر کیوں نہ رہا اطاعت کی شیرنی کا ذائقہ چکھنے والوں کے دل میں یاد خدا اور توبہ کیوں نہ رہی کیا وہ شب و روز زبان کی بن گئے ان کی عقلیں قید ہیں اور ہوا و حویس آزاد ان کی ہاتھوں نے دین کو مجروع کیا ہے اور شرح پر مسائب توڑے ہیں انہوں نے خدا پسندوں کے لباس پر انگریزوں کی لباس کو ترجی دی اسلامی طعام و مشروب کو نصار اور دہروی زہر اور زکوم میں بدل دیا اور شرعی ذمہ داریوں کو پسے پردہ ڈال کر آداب کفر اختیار کر لیے مقام افسوس یہ ہے کہ یہ شیطانی فوج ہماری سرزمین پر کامیاب اور کامران اور لشکر اسلام مفتو اور مقتول ہے نہ تو ہمیں اپنے انجام کی فکر ہے اور نہ ہی ہم اخوام ماضی سے عبرت زاق ہے حالانکہ قارون کو بمئے اس کی دولت کے نگلنے والی زمین اب بھی اپنے خزین اور خطرناک ساپوں کے ساتھ موجود ہے قوم حوت کو عدب سکھانے والی ہوائیں اب بھی قادر مطلق کے تابع ہیں اے عظیم الشان سلطان کے حکم کی سر تابع کرنے والے اس بات کو مت بھول کے خاک آب پتھر اور سنگریز اب بھی اسی کے حکم پر سرب سجود ہیں ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے سبر پر ڈھیل سے دھوکہ کھا گئے ہیں اس کے عمر کی سر تابع کر کے سر شرم و حیاء کے لباس کو اتار چکے ہیں اور اس کی معاصیت کے مرتقب ہوئے ہیں اس کا محکم حکم زمین اور آسمان کی مابین جاری ہے اور رہے گا اور یوم حشر آسمان اور زمین سب بکھر جائیں گے وہ دن آہ و سوز سے پر ہوگا اور اس میں بہت سے خوف زدہ دل پگل کر رہ جائیں گے یہ دل بھلا کیوں کر نہ پگلیں گے جس دن زمین آگ کی مانند ہوگی اور سرات کی دھار شمچیر سے زیادہ تیز ہوگی اس دن عقلیں پر واس کر جائیں گی اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہوگی آسمانی ستارے بے نور ہوکر متنشر ہو جائیں گے اور لوگ حشرات کی طرح بکھڑے پڑے ہوں گے اس دن دہشت ناقابل برداشت ہوگی اور انبیاء بھی استراب و خوف کے عالم میں ہوں گے اخیار مدھوش اور عبرار بے ہوش ہوں گے اس دن دکھ ہو آلام بے شمار ہوں گے سورج نیزے برابر اور زمین لہار کی بھٹی کی مانند ہوگی بدن پسینے سے شرابور اور کردے گی اس دن ظالم خجل اور شرم سار اور عادل اشکبار ہوں گے اور نامہ اعمال یمین اور ولیار مدھامے منتشر لوگ تہشت اور ادتظار کے عالم میں ہوں گے یہ وہ عالم ہوگا جب ایک کو بہش کی خلط عطا کی جائے گی اور دوسرے کو زلط اور رسوائی کے ساتھ جہنم میں گھسیرہ جائے گا ایک گروہ شراب تہور کے نشے مست ہوگا اور دوسرے کا کلیجہ زری اور زکوم کی تلقی سے پارا پارا ہوگا ہم حیران و پریشان ہیں کہ اس قہر و غزب کی کہانی چھیڑ دیں یا اس کے محر و محبت کا قصہ چھیڑ دیں خاکی اس کے قہر کے محس مستحق جبکہ افلاق کے مکین اس کی محر و محبت کے مستحق ہوں گے صاحبان افلاق یا افلاق کے مکینوں کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا مقام افلاق تک بلند کر لیا ہو ضروری نہیں وہ آغاز ہی سے عرش کے مکین ہوں ان کی جان حسد اور روح عرش رحمان پر مقیم ہوگی نور الہی کی مرکب ان دلوں پر قربان جن میں قادر مطلق کی جلالت و منزلت بے کرا ہے اور جنہوں نے اپنا رشتہ عالم دنیا سے توڑ کر عالم انوار سے جوڑ لیا ہے یہ دل معرفت الہی سے منور ہیں اور محبت سے بھرپور ہیں دنیا ان میں قیام سے مجبور اور بے بس ہے یقین ان کی توقل توحید کا مذر ہے انہوں نے اپنا رشتہ صرف قادر مطلق سے جوڑ لیا ہے ان کا فکر اور ذکر ظاہر اور باطن جسم جان عقل اور گمہ سب دریائے نور میں غرق ہو سکے تو تر کے معصیت کی فکر کریں اور ایمان کو تقویت عطا کریں تاکہ دنیا ہمیں دھوکہ نہ دے سکے لیکن افسوس کہ ہم جیسے اندھوں اور بہروں کی تاریخ پرواز معصیت قلوب پر عواز و نصیت اثر نہیں کرتی قلبی بیماری حب دنیا کا یہاں اختتام ہوا اب ہے صفحہ نمبر 464 اور موضوع ہے گناہ پر آمادگی اور رضا مندی گناہ پر آمادگی اور اس پر رضا مندی قلبی گناہوں میں شامل ہے ہر مسلمان پر نفس امارہ کی مقالفت واجب ہے یعنی ہر گناہ سے احتراز لازم ہے اور گناہ کی طرف میلان کو روکنا بھی واجب و لازم ہے گناہ پر آمادگی اور اس کی انجام دہی کا عظم قلبی گناہوں میں شامل ہے اور اس کا مرتقب عقوبت الہی کا مستحق ہوگا یہ عقوبت فرمان الہی سے سرطابی اور نافرمانی کی صورت میں دی جائے گی کسی فرد کہ قتل کا قصد بھی گناہ کا مستحق ہوگا اور اس عالم میں موت گناہ کے عالم میں شمار ہوگی جس پر عذاب کا مستحق ہوگا اگر کسی وجہ سے ارتکاب قتل میں ناکام رہے تو اس گناہ کی ارادے کی پادش میں وہ مستحق عذاب ہوگا اور توابہ واجب ہوگی اس سے ظاہر ہوا کہ بعض عامال کے ارادے ہی قلب گناہ سادر ہو جاتا ہے اور اس سے توابہ واجب ہو جاتی ہے مقامات جرت اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو بے گناہ تصور کر کے اس کے قتل کا اقدام کرے لیکن بعد میں علم ہو کہ اس کا خون زائع گیا یعنی مقتول مرتد یا کافر حربی تھا یا پھر کسی غیر محرم عورت سے زنا کی نیت سے قربت اختیار کرے لیکن بعد میں علم ہو کہ یہ عورت اس کی منکوہتی یا بیوی تھی یا پھر جام شراب پینے کے بعد اسے پتا چلے کہ وہ حلال مشروب تھا یا پھر زبطی مال کے بعد پتا چلے کہ مال خود اس کا اپنا تھا یا پھر بیوی سے حالت حیز میں جمع کرنے کے بعد پتا چلے کہ وہ پاک تھی اور ان جیسے دوسرے موارد میں وہ شخص گناہ گناہ متصبر ہوگا کیونکہ صاحب جرت قلبی گناہ کا مرتقی ہوا یعنی ارادہ گناہ پر آمادہ ہوا اور موجب سزا قرار پایا اس لئے اس پر توبہ لازم ہے آیات اور روایات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں اس میں شک نہیں کہ روز قیامت کان آنکھ اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا یعنی روز قیامت یہ سوال ہوگا کہ کانوں نے ناجائز چیز کیوں سنی اور آنکھ سے پوچھا جائے گا کہ وہ نامحرم کی طرف کیوں اٹھی اور دل سے یہ سوال ہوگا کہ اس میں ناجائز ارادہ کیوں داخل ہوا یہ حدیث تفسیر مجموع بیان و جوام و کشاف میں موجود ہے بیازوی اور دوسرے علماء نے بھی یہی توزی بیان کی ہے کہ یہ آیت اس عمر پہ دلالت ہے کہ قصد گناہ کا بھی معافظہ ہوگا عمال کی باسپورس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں ارشاد باری تعالی ہے اگر تم اپنے دلوں کی بات ظاہر کر دیا ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا ضرور محاسبہ کرے گا یہ عمومی آیت ہے جو کہ انسانی اعتقاد اور نیت کی متعلق ہے یعنی دل میں موجود قصد نیک ہو یا بد اور فرد اس کی انجام دہی پر بھی مسر ہو تو خود آوند عالم اس کا محاسبہ ضرور کرے گا لیکن نیت سے معورہ ذہن میں آنے والے خیالات غیر اختیاری ہیں لہذا ان کا محاسبہ نہیں ہوگا صلح قصد صاحب تفسیر مجموع البیان کا قول ہے کہ دل میں قصد اور اس کی انجام دہی کی نیت کا بھی معاخضہ ہوگا پس قصد قلبی گناہوں میں سے ہے اس کا صلح مقرر ہے لیکن جارہانہ فیل پر سزا واجب ہوگی لیکن یہ سزا قصد واردہ کی نوعیت کے مطابق ہوگی ارتکاب گناہ کی نہیں جیسے کسی فرد کے قتل کا قصد کرنا لیکن ناکامی کی صورت میں سزا ضرور واجب ہوگی البتہ یہ ہوگی کہ صرف قصد قتل کی نہیں قصد اطاعت خدا کی بھی جزا ہوگی اس کا تذکرہ روایات میں بھی ملتا ہے منتظر نماز بھی حالت نماز میں متصور ہوگا یعنی اسے ثواب سورہ نور کی آیت نمبر انیس میں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امانداروں میں فہاشی پھیلے تو ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اس آیت میں قصد گناہ یعنی اشائے فہاشا کو بھی خدا کی طرف سے واجب عذاب قرار دیا گیا ہے بہشت کے حقدار سورہ قصص کی آیت نمبر 83 میں ارشاد باری تالہ ہے یہ دار آخرت ہم صرف انہی لوگوں کے لئے مخصوص کر دیں گے جو روح زمین پر نہ تو سرکشی کرتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں آقوت تو پریزگار کی ہے اس آیت میں فساد سے مراد گناہ ہے جو روح زمین پر موجب فساد ہے لہذا دل میں قصد گناہ بھی بہیش میں جانے میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے اگرچہ لفظ فساد سے عمومیت جھلگتی ہے اور ہر گناہ پر سادر آتی ہے لیکن اس لفظ کا گناہ نان کبیرہ سے زیادہ تعلق ہے سورہ نساء کی آیت نمبر اکتیس میں ارشاد ہوتا ہے اگر ان کا باہر سے اشتناب برتو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم صغیرہ گناہوں کو ماف کر دیں گے اس آیت سے بھی یہی تصور جھلگتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا قصد بھی بہیش میں جانے سے مانے ہیں